رحیم اللہم اکنی ولیقال حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتقہ علیہ وعلیٰ عبائی فی آزہ ساوت وفی کل ساعت من ساوت الیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں و اینن حتا تسن نبو ورزقا توان و اتمت ابو فیہا قویلا یا رب محمد انو آل محمد اجل فرجا قیم آل محمد رب سلیلہ محمد و آل محمد اجل فرجا آل محمد مالک اللہ احتمام قبول فرما جملہ حاضرین دا ہر قدم عبادت شمار فرما پالنے والے جو دربار حسین اچھ حد بلاندن اے حد کا ایک کمی نے دے موتاج نہ ہو آج دی مجلس اعضاء دے جڑے جڑے بانی جنا جنا کسے رنگی تھی سللہ مالک اس خارے خانوادے نو مالک اللہ تا قیامت آباد بشاعت فرما اس گھرانے لجملہ مرغمین جو دار فانی تو رہلت فرما گئن درجات بلند فرما جو مومن ازادار بیمارین صدقہ بیمار کر بلا دا مالک سیت عطا فرما جو مومن تنگ دستن خالق غیب رو رزق عطا فرما مالک اللہ جو بے اولادن انہنو شہزادے اہلی اسکردہ ماتنی عطا فرما جو مومن بے گناہ قیدن مالک اللہ انہ دیاں قیدان رہا فرما اس سال کربلا و شام دی زیارت نصیب فرما باروی حجت بقیت اللہ حادی مہدی برحق دا جلد ظہور فرما دعاوانی قبولیت دکھاتر مل کے باجماتوں کے بلند سلوات پیش کرو سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کرو مل کے باجماتوں کے سارے بلند سلوات پیش کرو اپنے اپنے جملہ مرہومین دی بخشش بستے باجماتوں کے بلند سلوات پیش کرو سرکار امام زمانہ ولی اثر دی آمد اور سلامتی دی خاطر ایک سلوات سارے پڑھنا جانگا لے ہو تو آج اس ممبر جوتے میرا پہلا چاند سے لیکن گزارش ہے میری مجلس پہلی نہیں مجلس جڑا میں کبانی آن دے طرف حکمیں اور میں اپنے بزرگان دے انداز پیش کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے تو پہلے بھی پڑھنا لے میرے بابا دے شاگردین سیدہ میرے باس ربانی اور اُتھا ذکر کر دے پہن بہر بھی پہلی باری او باب سیوران دے رلی تھا آئے تے اس جہاں تو واقف ہوئے میرا بھی ارادہ اینے ہے آج میں تو انہوں بزرگان دے ذاکری دے دو موتی پیش کر کے سنا مچا لیکن چاندہ یو کجا جڑے حددار بہ گئے ہو تو سا مجلس اینے سننی ہے جی میں قرآن کو سنن دا حق ہون دے جانگا لے امہیں ہی میں پڑھ سا جی میں کاری قرآن پڑھ دے تھوڑی جہاں جاگ سو دا میں پڑھ سا ساتھ چاہتے میرے الپاس دیکھو کوئی وضاحت نہیں کوئی لمبی تشریح نہیں پہلی ستہ دی دوارے حوالے کرنے لگا میں اکھر خیال دی کیا مجال تھی مخل میں دے این بیان دے بیچی جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے بھئی اس میں لیکن خیال دی کیا مجال تھی بے مخل میں دے این بیان دے بیچ علی عدیم المثال درہ خدا دی یکی دکان دے بیٹھے جاگے میں جاگے میں خدا دی یقی دکان دے توجہ کرنے بھئی خدا دی یقی دکان دے وچ کوئی منے دے یا نہیں منے دا فرق کیا اندشان دے وچ خدا کوئی لوگ نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے وچ خدا کوئی لوگ نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے جہاں گا لے و بندگی دا مطلب نماز عبادت اپنا کی را دے سامر لگا خدا کو بھی لوگ نہیں منے دے خدا دے اپنے جہاں دے ویچ جیڑا علی کو خدا سمجھ دے وہ شخص غلطی ودا کرے دے علی دی بندگی خدا دنہ دے علی خدا ہی کو کیا کرے دے جہاں گا جہاں گے بیٹھے ہو میرا دل ہے بھئی سیوندہ حکمائی تو میں بزرگاند کلام پیش کر لے ٹھیک ہے جی ایک کیونکہ بزرگاندی رکشیوری بنیاد ہے وہ لوگ انہاں بیدال دور سے عذاب کرنے کیا ٹھیک ہے جی ہونا دیا چار سترہ زاکری ہوا ہے جیڑی تُسا سنی ہوئی ہے لیکن میں آج پھر دوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنیر دی آ دی جو سترہ سنینا سواجو کرنی ہے بھئی ایران دا ملک بادشاہ دا نام نادرے جابر ڈھیرے متکبر ڈھیرے یہ تلوار بنائیو یہی جہاں دے لکھایا ہو یہاں نادرہ ملک ایران قادرہ یعنی ملک ایران تے نادر بھی میں ہاں قادر بھی میں ہاں سرچو ستر توالے حوالے کرنی ہے اے او بادشاہ ہے جہاں دے دیلی جو محبت علی جاگی پہلی دفعہ مولا حسین تے جناب عباس تروزہ یعنی بین الحرمین سونے دی تعمیر نال اسے تعمیر کرایا اب جو کرنی ہے بھئی اور جہاں انتے دیلی جو محبت علی جاگی ہے مہی اگل کر کے دے سامنے جو جاگی کر دیں تے بادشاہ علی دے دروازے تے آیا کیا ہے جہاں بندہ جاگ دا بیٹھے جہاں نادر بادشاہ ایمام حسین دے روزے نو سونے دی تعمیر نال تعمیر کرامر لگے نا جہاں دار بیٹھو اے ستو یہاں راتی خواب دے آلم بیٹھو علمہ والے اب آز دی زیارت تو یہ فرمائے نادر جاگ میں غازی ملانا گیا جڑے بندے جاگ دے بیٹھے خواب دی حالت کچھ قدمہ تے ہاتھ لائیں آدھے مولا میں ایدہ خوش نصیبہ اب آز جیسی ہستی میں کو زیارت کراوے فرمائے نادر ہک کے وجہ تو تنو ملانایا ہک پاسو میرے سردار دے روزہ بڑھویندہ پہیں بائے پاسو میرے روزہ بڑھویندہ پہیں آکھن گیا گالایاں میرے سردار دے روزہ تے زیادہ سونا لا میری ذریع تے گھٹلا آواز آدھے مولا میرے کل تک کمی کوئی نہیں سونے دی کمی کوئی نہیں ہیرے جواہرات دی کمی کوئی نہیں وقت حکم کیوں نہیں تاوے فرمائے نادر ہک کے وجہ تو لیتم جدانی زوار بین الحرمائنی چاہویں نا تے سارے روزہ تے دید پوے انہا کو پوچھنا نا پوے جو نوکر دے روزہ کیڑے تے سردار دے کیڑے جاگے بیٹھے ہو بیٹھے زندگندر آگے اے آدھے میں کوئی مشورہ دے ہو جہنڈی وجہ تو پوری دنیا تے لوگ میں نے نام چاہویں آکھن جو ناظر بادشاہ ہے سارا علی وزیر آندھے رہ گئے مشورہ دے رہ گئے بابا جی اس کو قائندہ مشورہ پسند نہ آیا جہنڈے بندے جاگ دے بیٹھے ہو کون نے تے نگاہ کیتی ہے ایک وزیر جنڈی چٹی داڑھی ہے سار جو کئی کھڑے نادرہ دے تاہیں کوئی مشورہ دے منا یا کوئی نہ جاگ دے بیٹھے ہو تاہیں کوئی مشورہ دے منا یا آدھے بادشاہ مشورہ دے منا یا ایک گھوڑے دول منعقد کرا پوری دنیا دے گھوڑے سواراں پلک خط جہنہ بھوڑے سوار آسن تیرے نام دا نعرہ لگ سی وطن تے والوہ سن تیرے نام دا پرچار کرے سن تیرے بلکل اپنے ٹائم دوتے آگیاں اور نہیں آگیا گھوڑے سوار جمع ہون لگ گئے اندہ تخت لگ گیا سنٹر میدانی چی سارا دین گھوڑے سوار اندھر رہ گئے گھوڑا دول اندھر رہ گئے اندہ ناچا کے گزردے رہ گئے اے نا سن کے خوش تھی اندھر رہ گیا جھنگ دا مجموعے لابزادہ آخر تہیک سوارے جنہ محبت علیج گرفتار ہے جاگے میں جاگے میں آخر تہ سوارے جنہ محبت علیج گرفتار ہے جنہ نادر بار چھا دے تخت سامنے آئینا اندھر موچ باوہ نادر نکلے کوئی نہیں حلالیا علیج دروازے دا نوکرہ ترائے واری اندھر موچ بے ساختہ نکلے یا علی یا علی یا علی سواجو سواجو بھائی میں مینن نال کھڑا پڑھنا یا علی یادہ جلدی کرو ایک کو گرفتار کر کے گھنو شاہی دستے ہی سوار دے پچھو گھوڑے لے ایک رسیاں پواک کے نادر بادشاہ دے سامنے پیش کی تنے جنہ نادر دے سامنے آئینا علی دے پروانے کو نادر اٹھے آدھے اوہ علی دے پروانہ تاہے میرا اعلان نہیں سنائی میں آکھا ہی جیڑا گھوڑے سوار آوے میرے ناندے بغیر گھوڑا نگڑاوے تہریکی میں جورت میرے سامنے تے غیر دا نا اس لئے علی دے پروانہ اندیا کے ایک پاکے آدھے نادر حیاء کر میں ہودہ نہ چاہے جہندے دروازے تو کائنات کھان دیے جاگے بہی جاگے بہی میں ہودہ نہ چاہے جہندے دروازے تو کائنات کھان دیے آجہ تیرے ہی لولے بادشاہے آجہ میں رہی لولے بادشاہے جہندے گھر دے کم کاج ملائک کریں دن جہندے بچہ کو ملائک کھ دیں دن آجہ تیرے بادشاہ نے علمے کو پیار حمر لگے اپنے بادشاہ دی سننے تریب جھنگالے رسیاں کھول گیاں اے نادر زمانے تکادر صدا میں نجف جل کے قدرت جتا میں تلکھا اے نادر زمانے تکادر صدا میں نجف جل کے قدرت جتا میں تلکھا غرید شہنaniu کی حد وی چالے شراب اور ساگین کے جامیں تلکھا ملانگا دے ہوندارا سکندر تیشوکت ااکا اگو تاج سار رکھ سوہا میں تلے کا تقدس دی تدریس دے درسدہ بڑھ مدرس ملائک پڑھا میں تلے کا یہ لبنا جاگ دا بیٹھے تقدس دی تدریس دے درسدہ بڑھ مدرس ملائک پڑھا میں تلے کا ملنگا دے اخلا کے عالم دی کل خلق اگو سلونی سلونی علامے تلے کا نہیں بس منصر سلونی علامن تکاردہ و پورا دکھا میں تلے کا ملنگا دے چلی تاک خیبر دی پٹھ کے ہوا بیچ مدے پیر وانگو بھکا میں تلے کا دوسلی او مضبوط کی لے دیا وانگو ہلی ہوا بیچ اڑا میں تلے کا دوسلی او مضبوط کی لے دیا وانگو ہلی ہوا بیچ اڑا میں تلے کا ملنگا دے مدے شاہ دے نال زور آزمائی تکار پچھے قادر صدا میں تلے کا ریہو بندہ بے مایاں چڑیاں دے کھم لے تھا شاہ باز نال حد گدہ میں تلے کا عمر جائے بہادر سے سروار کر کے عبادت تضربت ودھا میں تلے کا دیکھا 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 ایک باجماتوں کے نعرہ سارے سنا دے گا اللہ حکم دی تعمیر نہیں سیدھا میں حق پڑھنے اس وجہ تو پڑھنے میں ناردہ کے سلوات پرچھو گا جس تو معلوم ہو گئے بہتر سکر مجمعہ تسا بیٹھ سے ہو اگر تسا غور نہ لے سنوران دے مجلس سندھی جاگ دیں ہم بندہ ناردہ ٹھیک ہے جی تیرے بندہ ایک مجلس سے جو آپ اتھے بیٹھے سے زین لاہوری کرا سے ان کی دے بولنے میں ناردہ ٹھیک ہے جناب ایک مل کے سارے سلوات پڑھو گئے چلو بشیر حسین کا مخواد دیکھ ربای یاد آگئی ہے انہا لکھے بے جے نندر ہیتاں سجاگ تھی ون شکوک شکوے تو پاک تھی ون جے نندر ہیتاں سجاگ تھی ون شکوک شکوے تو پاک تھی ون جے کہیں دے دل بچ مقام چاند ہے اہلیل قدمہ دی خاک تھی ون زندگی اندر آز ہیتاں میں تو پڑھنے بھائی میرے تو دیو جی ہے بھائی میں تو پہلے آکھے میں یہ پڑھنے جو میں کاری قرآن پڑھ دائیں انشاءاللہ میں انہیں دیچ کوئی کمی نہ ہو سی تو سب مل کے سلوات پڑھو تو میں کسیدہ سنگی اگر بھائی اے اس بارگاہ یا توارے محول دی اچھی سلوات تو ذرا ایک جھکی سلوات پڑھو اے اسا ہے دربا جے کہیں بھائی ساوڑا لے تھوڑا اچھدہ آواز دے جن کے اندر آز ہیتاں کسیدہ میں اپنے باپے لیکل آنگا سنوان لگا میرا سا اندر سے حکم کی دے انہیں مطابق سیدہ سنوان لگا اچھا ہے دربا جے کہیں درن سے اچھا ہے دربا یہ کہیں درن سے اچھا ہے دربا اچھا ہے دربا جے کہیں درن سے 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 لیکن میں جناب میں نت سنوہ میں نتیاں ساتھ چاہتا توالے حوالے کرنا چاہنا مباد نبی خلق رضی شان علی ہے اسلام دلش کردہ پہلوان علی ہے اللہ دکھلے پاس رسولتان علی ہے اللہ دکھنے پاچھا سلطانے علے ایسا چھوڑ کے لجپالے تردر کہیں بہتر تے بھگتی دین سے زندگندراز رازی بیٹھے ہو زندگندراز ہوئے ساڑے اورہ برنائی ساو باوٹ ایدے ہسی ایدے ساوالہ سربراہ ساڑے اورہ برنگ جنہ کو اللہ منتخب کیتے جڑے بہنے توجہ چھوڑے ساڑے اورہ برنگ جنہ کو اللہ منتخب کیتے دادیوں نادرین یا اے او کو جاندے او کھونے یا او اینہ کو جاندے اے کھونے زندگندراز ہوئے ساڑ چاو ستہ توالے حوالے کرنا چاڑنا درکار نہیں گا درکار نہیں گیر دیم دا دیا سا کوئے جبریل دوستا دی اصا کوئی جبریل دوستا دی اصا کوئی شاک ایندہ طالب تھی دیل سے اصا حشرت دی شرمی دیل سے اصا اچھا بیٹھے ساتھ جاؤں میں آخری شیر پڑھنے نہ سائیں تسا آخری مسئلی دیل سے میرے نال سوری اذہان سفر کریں تا تو کوئی مسئلی سمجھا ویسے تھی میرے آمردہ مقصد حل ہوگا اے شیر میں آخری شیر دیل کمپلیٹ کریں ساں بے شیر تھی میں دسنا کے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اگر تسا اجازت دیل ہو اے بزرگ شیر پڑھ دے ہیں کہ میں انہاں دے ہمیں chacun کاپک کریں ہےamہمجن اجازت دی مرہداد اے جناب کاپک udah یakی دیل جگت ہی نی نہیں کاملہ دیل یا سrator راپر بے او مالک تہیری یا ساعڑا this راپر بے او randomized تہیری یا ساعڑا تربہ نبوہ بادالی پیری یا ساعڑا تربہ نبوہ تالی پیری یا ساعڑا تاہیں کامل ہائے ہر مسلے میں مروانا کنوں پکڑی دین سے ہساں محمد عربی تیری خوش جوان کوئی نہیں گڑا میرا مقابلہ کرے جانگلے پہلی واری کلی دی کلی رحمت کو جلال آیا فرمایا کوئی ہیڈڈہیں کٹے دی زبان کو بند کریں سوچو کرنی ہے بھائی دادی و ناظرین جڑا نبیان دے سلطانہ کن کوئی ہیڈڈہیں دی زبان کو بند کریں سارے چپ کر گئیں دے چپی ودی عبادتیں مجادین دے ٹولے ٹولے دی ماغیں چرولے پھولے پر بیچارے گالی کریں دے نہ ہولے ہولے نبیان دے سلطان دی ہک جرنائل تیاک کھلی شاہ باش تو مان جا دے سہیں میں نہیں مان سکتا میری نوز تے ہاتھ لاؤنا کلوکا ایک سو دو تے بخواہ رہے ہیں سہیں فرمائے تو تھک کوئے تو سمجھا دو جائے سامنے سہیں فرمائے تو مان جا دے سہیں میری اوندت ودی مجبوری ہے سہیں فرمائے تیری کیا مجبوری ہے سہیں فرمائے تو ہی سامنے سہیں فرمائے تو ہی سامنے انجھے دیردار بیٹھے ہو ناظر میں ممبر بھی آ گئے انہاں دے موجودگی شیر سلامہ لگا سارے چکر گئے جو چکی ودی عبادت تے اس لئے بزرگاں کلم چاہیے انہاں کلم چاہ کے لئے سالے دو چارہ کی دا جاں احمد مختار بادی دی شکایت ہوئی شایت ہوئی بھی مار بادی دی شکایت ہوئی شایت ہوئی بھی مار ہاتھ بان کے دوز عرض میری سخت ہے لہ چار ہاتھ بان کے دوز عرض میری سخت ہے لہ چار ہاتھ بان کے دوز عرض میری سخت ہے لہ چاہیے مل کے سارے سلامات کروں بھائے مکمل مسائب سنامنا چاہنا اے ملک خانبائی جاپ کے رات اور باک کے پیڑ میں ہے انسان رداری بھائی ہر منزل کے مالک کامیابی آتا تھا اجازت ہے جناب بزرگان دے یاد ہے چھو مساہب سنا مچے میں دن گلی میں ہے بھئی تو ساون میرا امتحان تلائے لیا ٹھیک ہے جی میں کوشش کرے نا بھئی اگلے امتحان دے وچھ میں داخل کھیں گھتے کیونکہ پہلی بار ایمی ہوں دے نا جو مجمہ نمہ نمہ بند ہوئے چیک کرنے بھی جارا ہے پردہ کی میں ٹھیک ہے جی مجمہ دھیر سارے مل کے سلوات پڑھو آہ 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 آئے 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 اپنے پہلے آکھے جیل ہم دیدی ہیں او بری آوات آترائے بھینی کا ادنی بھاکے تے باہو آو کیا لتیاں ماملا دو اکبر دے شہری چاہ تے باہو آو کیا لتیاں ماملا دو اکبر دے شہری چاہ او راج رنیا اکبر او سارے شام دے حال سنا کے بی بی آدیا جہاں دماش کیا ہے تھی دفن گئے اوہ مہلا چولا بی 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 عردی ججہا دار ویڈ کر کے پی رون دے سارے کچھی دے مقدمین داکرک ویڈ پڑ دے آئیں ججہ نہیں بھیڈی جونے جو ڈا سال دے باد پہ کی وطن آمیں انہوں کو بھیرا ما دیا حویلیا نہیں بھول دیاں جانگالے ہاتھ بان کے پوچھ دانک کئنا تیت کوئی جائیں بھین ڈکھا جے کو بھیڑا دی کبرد اپتہ ہی نہ ہوئے جڑے بندے وین کر کے رون دے پیو بزرگان دیاں دا دک پرانا ماتم سنونا منا چاننا بزرگ پرمیندران دیاں تھکیوئی شام دے سفران دی تے آویر دی نگری گئیے تے سجا تو پوچھ کے کبران دی پہ جان کریں دے اگل لا کے کبر اور بھیڑا دی کوئی کوئی وین کریں دی رہی ہے بی بی آ دیاں ناراض نتی میں مائیں اجڑی کے مائن دونی کھیڑ مازو ہوں اللہ تو اللہ ماتم کبول کرے یہ دو وین میں توڑے ہی سے دے پڑیں اگلے وین مسطورات ہی سے دیں علی دی دی دا ماں ملے کربلاد بنے دے اللہ گواہے جا بی را دے اللہ پو وہ یہ جنگل جنگل نہیں ہے مو اللہ بن گئے اللہ گواہے ماں ملے چھالی دی دی کڑ پیے بی بی را جنو نہیں ہے بی بی آ دیا سجاد کہیں دی نگری ہے جنگل جنالی دی دی نگری پوچھے اسے لے سجاد دیا بی بی آ دیا سجاد جابر کوانک غازی کو مائلا پیغام رو رو کیا دیا جو دور دیا مسدیرہ ملے چھالی دی دی نگری پوچھے ملے چھالی دی نگری پوچھے ملے چھالی دی نگری پوچھے بی بی آ دیا میں کشام نے بلک سکھا چھوڑے کی میں پائے دال سفر بی آ دیا میں کشام نے بلک سکھا چھالی دی نگری پوچھے ملے چھالی دی نگری پوچھے ملے چھالی دی نگری پوچھے چھوٹے جائیں پور شماری کیتی جیڑے دادار وین کر کے روندے پہ ہونے میرے چاچیوں نے پڑھ دے پہنا میرے باسر بانی دادیوں نے دلازے وہ فرمید رہا اندین جلے امام مکن ترائے محمل اومن جیڑا بڑا کمینا یادے سجاد سنے وطن تو تری بنجا لائے آئے 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 مونترائے مانگ دائیں جیڑا جگر بچ گیا اکھیاں لے پاس بہر آگئے سیادہ دکا مینہ تری شام مجھے نقصان اتنا کیتا ہے وہ کچھ محمل منگ دا جیڑے میرے پردہ دار بچ گیا میں بسم اللہ کرام جیڑے بندے وین کر کے روندے پہ ہو پھر دوسے پاکستان میرے نانا مرہوم ملک نظر حسین جھنیر دیکھ بندے انہاں کلم چاہ کے لکھے جیڑے سٹھی جری آدھ رات دویلے شہر مدینیوں اٹھے جیڑے بندے وین کر کے روندے پہ ہو میں بسم اللہ کرام جیڑے سٹھی جری آدھ رات دویلے شہر مدینیوں اٹھے ایک ایٹھ جری بچ گربل دے گئے دو پہرام چھ لٹے یہاں گالے و ہائی سفہ دی پنچی بیٹھ جری جیڑے شام دی گردو چھٹے کر دو جہتے نمشان شہدہ دا کیمی آبت ناتے اٹھے بڑا سوڑا اس تکبال کی تای جیڑا حلید دی دی کو پتہ لگے نا جو کمی نادتواری قید رہا ہے اسے لئے مدینی سینڈ ڈٹھے اے سامنے آسمان تے چند نظر آئے بذرگاں کلم چاہیے انہاں لکھے جو آلید دی دی آسمان دے تے چند ڈٹھا کیمی ہے تے چند کو پیغام کرنا ڈٹھا سی بذرگ فرمیندرانن سن بیٹ سفردہ چند چڑھ پائے مدینی سینڈ ڈٹھا ویٹ شام یہ لئے بندے بیان کر کر رو سکتے ہو صحیح میں بذرگاں کر رکھا سن مہنا سن بیٹ سفردہ چند چڑھ پائے مدینی سینڈ ڈٹھا ویٹ شام پتھا امر دی کے دن چند زہرہ دو چند ہتھ پیغام جھنگلے کیڑا پیغام بی بی ادی چند ملے بھراکوا کے بھیڑ پیادیوی ناراض نتھی میں ریاں ہونتا ہی رکھی میں وز تکمیل اسلام آسان حسب الوادہ چہلمتے کرے فکر نویر امام میں بسم اللہ کر آئے زندگیاں در حال ہونے آچھا تُسا چک کر کے سنے جڑھے بندے آج جائیں سوچیں دے بیٹھے ہو ہکے گالا جواب دے ہو چہلم کتنے دیاں باد ہوندے ہیں تے علی دی دھی کرنا کیتے ہیں سال دے بعد پہلی بھیڑیں جائے سال دے بعد چہلم منائے آج دے موجودہ واقعہ پردہ پیان تاریخ دے مطابق انہیں سفر دے گھلدی دی گرے کارپلا کچھ منزلہ دورے علی دیاں دیاں دے محمل سفر کریں ہک زمین دارے جڑا اپنے رکبے کو پانی لئے کھڑے بابا جی دی ترائے محملات دید پئیے دیلی خیال کر کے دے تونے جو پھٹے پردیں لوائیتا بہ دن تونے جو مہاری دی کمر جھک رد بہ دروں دے نالتا بہ دے آسمان دے پاسے مو کر کے دے حیمد اللہ اے بطن دو والے بندر قدام ہے دے کانی سنسن جو خسائن دی بہنی والگئی ہے اللہ تعالی محمد قبول کرے بھائی میں بسم اللہ کریں جڑے حکم تھی ہے نا میں مکمل مسائب سننے قدام میرے کانی سنسن جو خسائن دی بہنی والگئی ہے جھانگا لے ہو جدائیں وین کتن زمیندار محمل دے اندرو علی دیدی تڑپ گئیے وین کر کے دے بیمار جی مر بنی بیمار بی بی آدی اٹھ روکنا فپی ام آجا تا بھراما دی نگری دوری بھی بی بی آدی میں امام دی بھینا امام دی دھیا امام دی پھپیاں تے امام دی را دیا بی بی آدی میری امامت نال پانچ رشتے نگر میری بھراما دی کبر نیڑی ہو بیا میں کو بھرا دے خون دی خشبو ضرور آ بیا فپی امام محمل کیوں رکا ہے نی بی بی آدی سجاد نا آپ رو نا میں کروا آج پورے سال دے بات تا دے باب دا پہلا بھکانی مل گئے جیڑے وین کر کے رو سکنے بھئی فپی ام آ کتھے بی بی آدی او جیڑا بننے تے کھڑے نا اکواک مری پردہ دار فپی پہ یادی بھی جیڑا بننے تے کھڑ کے وین کی تا ہی مرے محمل دے تلے کرنے جیڑے بندے وین کر کے رو مر دے آدی او بھئی میں لفظاں دے داکری پڑھنی ہے جیڑا بننے تے کھڑ کے وین کی تا ہی مرے محمل دے تلے کرنے سورپیہ سجاد بات مری سیند سجاد اکواک مرے محمل دے تلے آ کے وین کرے پورا سال تھی گئے میں کوئی بھی راوستے کہنے پر چاہیا جیڑے لفظاں دے داکری سن دے بھائی الگ آئے میرے امام تورپے اتھا ہے جی تھا زمیندار ہکھا تھی میں بیل چیتے رکھی کڑے رکھیا رکھنے ہیں مجھا اللہ ای وطن دو والے وینن خدا ہو اکبر دے پالو نالی وطن تے والوے سی اجا زمیندار دے لفظ نین مکہ یا پاس نالو آواز ہے زمیندار مجھا سلام ہو بھی جھانگل اکھیں تے دید بھمئی سرات واندیو دیکھ کیا دے اجڑا یا مسافر مجھا سلام ہو بھی جیڑے بندے وین کر کے رونے ہو اللہ گواہ بزرگ فرمی جنان اکھی تے دید پیسی پردیسی اپڑی گالبادی جیسے پہلے میں کوئی ایک گال دا جواب دے بیمار لگ دیں سیادہ دے کائنات دا کوئی جیان لکھ نہیں جیڑا میں غریب تے نہ آیا ہوئے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں آدھے ہک لازہ ٹھہرے میڈیکل ہک حقیم جیڑا بہن قابل آنکھیں تا کو گھنہ ماں متہ تا جا علاج کرے تے رات رکھ پونڈی ہوئے سیادہ دے حقیم تے ڈاکٹری کو نہیں روک سکتے آدھے کیوں سیادہ دے اے اس وجہ تو نہیں روک سکتی جائیں بغیر بھر کے دماغ کو بلال چریٹھا ہوئے ہوں دی نہیں روک سکتی میں بسم اللہ کروں زندگی کے اندر آزوں میں نہیں آدھے کتھو پیانے سیادہ دے شام چھو پیانے آدھے شام کیوں گیاں میں سیادہ دے برات گھن کے گیاں آدھے کینڈی برات سیادہ دے بھیرا دی اسے لئے آدھے میں کو بھیرا تنظر نہیں آندہ امام دی رت ود گئے سیادہ دے گھوٹ کربلا سم گئے جیڑے بندے بین کر کے پہ رون دے ہو آدھے رات بہلے مکانڈے میں علی دی دی پر دے جائی ہو یہ جیڑے بندے بین کر کے رون دے پہ ہو آدھے اچھا تیری کہانی لمبی ہے تے میں نو بیمار ہی لگ دائیں توں کھڑ نہیں سکتا پیا میرے نال بننے تے بھائے جیڑیاں اگلیاں گلن کرنیاں نہیں میرے نال بننے تے بھائے کے کرنے بننے تے بہن دے نام اے امام دی رت پہلے نال ود گئے آدھے پردیسی میں تے بننے تے بہن دا تیری رت کیوں ود گئے سیادہ دے نرو آتا ہے بہن دا کھے میں قسمت کو رونہ آدھے قسمت کو کی میں رونہ سیادہ دے سال تھی گئے میں قیدہ نہیں بہندہ بہدہ آج پورے سال دے بعد پہلا بندے توں نے جہدے پیار نالا کھے تھی سیادہ دے نو نو گھنٹا دی پیشیوں دی آئی میں نے بھیر پیشی چیندی ہائی ود رکھ دی آئی کہیں کہیں میلے میرا دامن حلا کیا دی سجاد کمینے کوا کہون تھک پیان اللہ تدہ ماتم قبول کرے میں بسم اللہ کرنا بھائی میں ہی تھے ایک لفظ آکڑے جڑے بندہ جڑے ٹیم دی میں لے سروعت نہیں رو سگرنا میں دا وعدہ اگر تے میں دا اشارہ سمجھ گی دا تدہ ذہن مجلس آلے پاسے رہ گیا تدہ آخر زامن مدینہ علی سینے آدھے کیوں آئیں سیادہ دے او محمد لٹھے نی جڑے امام اکھا نا محمد لٹھے نی جو میں زمیندار پگ بھر دکھڑا ہے نا یہ میں لڑ بھلا کے اکھیں تے چڑی تے سی میرے امام فرمائے میں تکو محمد لٹھے اشارہ کرے نا تو اکھی تے پٹی بدھے نے رو کے دے پردے سی نروہ میں ہاں علی دی دھی دنو کروں یہ نہ میرے لب سمجھے میں ہاں علی دی دھی دنو کروں میں ہاں علی دی دھی دنو کروں میں دی سینڈ بار بار پردہ سکھائے سیادہ دے نروہ میں ہاں محمد لٹھے اشارہ نہیں کیتا میں تکو اوندے محمد لٹھے اشارہ کیتا ہے جڑی کائنات دا پردہ بچا کے والا یہ میں بسم اللہ کرتا ہے دیکھیں دیکھیں اندر آگئے ہوں سیادہ دے آپ میرے نال میری پھوپی پہ سریندی ہے تہی کے گلدہ جواب دے ایک کیوں جووین کیتا ہے جو میرے پردہ دار محمد لٹھے چروائے نہیں روین کر کے پرون دے ہو آدھے مہاری جل میں پردہ دار اندر آل ون کے اندر تکو جواب دے سا انجھے دے دار بس آخری گل تے وینڈ پیا کرے نہ انڈکشہ بنا میں اگو میرے امام میں پچھو زمیندار علی دی دھی دے محمد لٹھے لے آکے اس اندازنال کھڑ گئے ہی میں ساتھ جکا کی دکھ لے تے وینڈ کر کے دکھڑے ہیں بی بی تو سا سدے بی بی آدھے ہاں سدہ تمہیں آدھے بی بی کیوں سدہ وے بی بی آدھے جلی بننے تے کھڑ کے گل کی تی بھی مہاری محمد لٹھے لے کرے نہ زمیندار آدھے بی بی جینا دے نا دا میں وینڈ کیتا ہی او تو مہاری کچھ لگ دے ہیں بی بی آدھے ہیک لازا میں کو لگ دا سمجھ کے وینڈ چکر مہینوں بھی رابرا کے ولی آنے آدھے بی بی ہوج دے گلے دے دکھنا مالک ہر کوئی وطنہ دو اللہ میں دے گناہ حسین دی بھیڑی بی بی آدھے زمیندار مبارک ہوئی میں کترہ موئی زینب ہوتاں تے والی دہنیا صدقے صدقے سونی ہائے کی تیوی مبارک ہوئی مریان قیدہ چھٹ گئی ہیں آدھے بسم اللہ بی بی قیدہ چھٹ گئی ہیں بی بی آدھے ہاتھ چھٹ گئی ہیں آدھے بی بی منتلا آج دی رات مری گھر ٹک دے نہیں بھی بی بی آدھے ٹکن دا کیوں آدھے ہیں آدھے بی بی جیری ریار دا حسین کربلاج کٹھے نا میرے پردہ دار رون بستے سکھ دن میں سن دا رہنا تُوہیں بھراد قتل دی موکے دی گوام تُو بھراد شہادت سنا میرے پردہ دار مٹی تبہ کے موکانہ دے میں بی بی آدھے نروہ کلی گوام اینا ہک شام سم گئی ہے بھئی میں غدن مدینہ غلی وینیا فرق کیا کجا میں ستر قدمات ساتھ دے قرآن جائے گئی ہیں او ساتھ قدمات قاتل دے گو آرے اکو اکبر دی موت کھا گئے اللہ تعالی ماتم قبول کرے بھائی میں راضی ہاں میرے آمان دا مقصل ہو گیا بھائی آدھے بی بی آج جی رات بی بی آدھے نار ٹک سک دی میری مجبوری ہے آدھے بی بی کیری مجبوری ہے بی بی آدھے کالے میرے بھراد پہلا چیلم جنہ لب سمجھے اور اسی پہلا چیلم جدہ آئیں آکھے نا بی بی آدھے بھراد پہلا چیلم زمین دار ماتم کرنو ہے زمین تے بہ گئے آدھے بی بی ہک گلد جواب جو تو آدھے بھراد پہلا چیلم کالے بی بی آدھے ناروا جدہ مجبوری ہے بھراد پہلا چیلم آدھے کمینے دربار جمعری بندی پیشی آئی صدقے بھائی صدقے بھائی بی بی آدھے بات زندگی رہی میں ضرور آسان میں دیدھی کھڑیاں جو بے کفن سما کے ٹوری ایم آج دیدھیاں کہیں کبریں بڑھائیں ہیں جا کوئی نہ جدہ دار وین کر کے پہ رون دے ہو اللہ گواہی ختم ہوگی میری گل کربلا دے بنیتے آخرین محمل جا بے دپارہ لگا ہوئے روز سندہ جو علی دیدھی تریونجہ محمل گھن گئے بابا جی آج تریونجہ کوئی نہیں آج ترائے ہیں ترائے ہوئے ہیں جنہ دے پھٹے ہوئے پردے ہیں تے مہاری دے کمہ دے جھوک گئی ہے ایمیں ترائے محملہ کو کربلا دے بننے تے رٹھا سی جنابِ عباس دے کبر تو اٹھے آدھے مولا کوئی محمل آگئے ہیں انہ دے نال پردہ دارین انہ کو ادھا پڑے پردہ دارین کلہ ہو اے نگری جنگل نہیں مولا بن گئی ہے جیڑے مات میں ادھا دار روندے پہ سارے علاقے دے دا کریں حافظ محمد علی خان انہ دے در جاہت کلاندن ایک لفظ روم انتے داد آدھے ہیں وہ فرمے درانے ہیں ساتھ قدمات جابرگی ہے یا جنابِ عباس دے کبر حلوہ گدہ فرمائے جابر خبردار جنہ کو نہ دے ہوئے اللہ تعالی ماتم قبول کرتے ہیں زندگی اندلہ آزو میں ہم آتمیاں زدار ہو جابرہ دے نہ ہو سی جیڑے زدار وین کر کے پہ روندے ہو جابر ٹور پہ اتھائے جتاں امام نے پھپی دے مام ملدی مہار نپی ہوئی ہے جیڑے زدار روندے پہ ہو ایمیں اشارہ کی تس آدھے درے پردہ دار تُو سندھیں تلاہا جا نہیں تب اللہ مار کے آوے جنگل جنگل نہیں اے جناتے جانگالے ہو جناتنا مائے جی میں جو علی دی دھی ماما لی سن دی بیٹھی آئی پہلا وین کر کے آدھے بیمار رید کول پوچھنے نگری دے مالک دنا کونے جانگالے ہو رو جا وین کر کے آدھے بیمار نال اے پوچھنے جیند اللہ ہن دا حکم سن آیا یوں ہسٹی دنا کونے جانگالے ہو جی میں علی دی دھی یا گال کی تیے جا بھر سندھا کھڑا بھاگ لہا کیا تاں ترا کیا دے بسم اللہ اے رامان رہیم نگری دے مالک دنا حسین اے 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 کونکو جا کے آدھے بھیڑی رسیاں پاکشا اللہ مات ہم قبول کرے بھائی جیڑے بندے وین کر کے رونے پیوں وات روجہ وین کر کے آدھے بسم اللہ اے رامان رہیم جیڑا اللہ ہن دا حکم سن آیا محسٹی دنا علمہ والا عباس جانگالے ہو غازی دنا آجی میں جمع مالی سردی بیٹھی آئی رو کیا دیا وہ بیمار میں کلہ ہن لے بی بی آ دیا گے کاتلہ دیا کہتے ٹور دی رہیاں ہون میں دے غازی دا حکم اللہ تولہ مات ہم قبول کرے میں بسم اللہ کرا جیڑے دا دار وین کر کے پھر رون دے اسے لے پھوپی دے مامل دے تلے آکھر وین کر کے دے پھوپی اممہ ہی کلا زا مامل اچ بے میں کچا چے جا بے نال دو گلاتا کرن دے رو کیا دے چا چا میں کو اللہ دے نا تلے سا جنہ دا نا چاہے جنہ دا آپس جو کیا رشتہ ہے کربلا دی نگریج کیوں سامگائیں جا بے را دے نروانویں ہکے پیو دے پترائیں حسائن وندہ اتھ غازی چھوٹائیں آدھائی نگریج کیوں سامگائیں آدھائی اللہ دے دین بچائیں دے ہویا سامگائیں آدھائی اللہ دے دین بچائیں دے ہویا سامگائیں کئی نا کھو بچا مانی گئیا یا کئی نا آدھائی نا دی بھین آئی جے دن نا زائنہ بھائی رو کیا دے کتو دا انساف ہے جو کاتل دی نگریجی بھین تُرے بیڑا وند شہر چی بھین او مات میاں دارو اسے لے علی دی دیا دی بیمار میں کھلا ہانے آجا اٹھ لین بیٹھے علی دی دی کھانے اٹھ لے پئیے بیڑا دی کبر دنا لائیے اب آدھائی کبر دو لے کے نوے انتبتھے ترہ کیا دیے حکام کو سنے کے بہو خوش تھیا دیکھ میں اٹھے دو لہا دی پئییا حکام کو سنے کے بہو خوش تھیا دیکھ میں اٹھے دو لہا دی پئییا آگیا ہی ماں ہونے دولان دلا آگیا جی بابا جی بابا جلے وین کر کے پہ رون دے ہو اب آدھائی مدار دے نال ایمیں بیٹھشی ہے جی میں نمازی تشات باندھے بی بی آدھائی آباس ہی کو دار دے جلے بھینڈ کو کبری نہ بھل سیا فرمائی موازمہ کلہ دار دے بی بی آدھائی جلے میں پہلی باری شام گئی ہے اور تو پتھار مرے دیا رہیا تانے والے والے نے دیا رہیا کی نے گیا ہے آباس بھی رہا کی نے گیا ہے ہاو سلا ہاو سلا ہاو سلا بھین جلے بند آدھائی میں جاتا کنار انہا او ماتمی عباز دی مدار چھوڑیے شدہ حسین دی مدار تے بی بی آدھائی حسین میں کلسہ میں دا اکبر کتا ستا ہے سیدہ دے میلے پاس نالے وطر ہو کیا دیے میں کلسہ میں دا اصغر کتا ستا ہے سیدہ دے میلے سینے تے ستا ہے جنہ پتہ لگ جنوے پوتر بابے دے کول او سلا بھلا دی کبر دے نال متھا مار کیا دیے اپنے پتہ لگ سمائری میں نے بچے لگیتے دفنہ لی میں نے بچے لگیتے دفنہ لی کبار نظارنا آئے میں پر دے سیاوی ہی روڑ کبار ہاو سلا بھلا ہاو سلا بھلا ہاو سلا بھلا کبار نظارنا آئے پر دے سیاوی روڑ کبار نظارنا آئے او مات میلے دارو شریفانو پوترانا لندھیان ہے اور پیار یونین سیدہ دے بین آفتا والے میری مسوما کین گئی ہے او جنگل مسوما دنام ہے او سل روکیا دیا شبیر دیا تو دار گئی شمیر دیا تو دار گئی ویچے زندہ سوما مر گئی شام دیوچے دفنہ او پر دے سیاوی ہی روڑ شاہ